ہیلو اینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہاں جی تو آج کوئی ایس ایچ ویلوگ دیئے ہیں پر میں آپ کو تین قسم کی الگ الگ مینگو کی جو ہے ریسپیز یا ڈرنکز بتاؤں گی اچھے یہ تینوں ڈرنکز وہ ہیں جو آپ کسی مہمان کے آنے پر سرف کر سکتے ہیں یا کسی پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں آنے پر بنا سکتے ہیں ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں اور کسی ڈینر یا کسی لنچ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت آسان بہت ایزی سے انگریڈنٹ سے یہ تینوں ڈرنکز بنتے ہیں اور نو ڈاؤٹ تینوں کا ٹیسٹ اپنی اپنی جگہ بہت اچھا ہے ایک تو عام کا سیزن آیا ہوا تھا تو مہن کا چلنج اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور تین مزددار سی ریسپیز آپ کو دے دیتے ہیں سب سے پہلے جی چلتے ہیں ہم مینگو سلش کی طرف اچھا ہے مینگو سلش کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً ایک ادر درمیانے سائز کا میں نے عام لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے نا چینی کا ڈھال ہے اور اس کے ساتھ ہم میں ڈھالوں گے اس میں تقریباً ایک جو گلاس ہے وہ پانی کا اور ساتھ میں اس کے اندر برف ڈھال دوں گی اور تقریباً میں نے دو سے تین کترے زیادہ نہیں صرف دو سے تین کترے اس کے اندر میں لیمون ڈھالوں گی اور اس کو میں اچھا سا جو ہے پلینٹ کر لوں گی اچھا سلش میں نے جب تک جہاں سے پیا ہے بہادر آباد کراچی سے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو برف ہوتی ہے نا اس طرح برف کو بلکل کوٹ لینے جس ہم گولا گندے کے لیے بلکل پیسی پیسی باریک سی برف ہوتی ہے بلکل اس سائز کی میں نے برف کو جو ہے پیس لیا ہے اس کے اندر میں نے اب دونوں گلاسیز کے اندر برف ڈھال لیا ہے اور ساتھ مینگوں کے چنکس کر لی ہیں باریک باریک سے بلکل نا یہ دیکھیں آپ کو لگی رہا ہوگا جس سائز کے اوملیٹ کے پیاس کرتے ہیں نا سیم اسی سائز کے مینگو کے یہ جنکس ہیں اب اس کے اندر جو میں نے اپنے مینگو کا جوس بنایا تھا وہ ڈھال دوں گے اچھا آپ تھوڑا پتلا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میری کنسٹینٹ تھوڑی سے جو تھی وہ ٹھیک تھی اب اس کو اور چاہیں تو اور مزید پتلا کر سکتے ہیں تو جی اس طرح سے ہمارا بہت مزے کا جو ہے سلش تیار ہو جاتا ہے سمپل سے انگریڈینٹ سے اچھا اس کے اندر جو مینگو کے جنکس آتے ہیں اور جو برف کا جو فلیور آتا ہے نا بہت مزے کا ہوتا ہے میں نے ایک جو جگہ پہلے کہیں باہر سے پیا ہوا ہے اس کے بعد میں نے گھر پر بھی ڈرائر کیا تو بہت اچھا رکھتا ہے تو جی کسی مہمان کے آنے پہ آپ اس کو بنا کر سرب گا سکتے ہیں کیونکہ اب آگے آم کی وافر مقدار آ جانی ہے تو جی یہ ہر گھر میں پھر پائے جانے ہیں اور تقریبا دو مہینے تو رہ نہیں ہے تو کسی مہمان کو آنے پہ اگر سیزن کے حساب سے جو ہے چیز سرب کی جائے تو وہ بہت ہی ج جو ہے نا امدہ مزہ دیتی ہے تو ایدر میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ گلاس کے اندر شاید ویڈیو میں تک لیر نظر آئے لیکن جو مہمان کے چھوٹے 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 چنک نظر آ رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا لوگ دے رہے ہیں جوس کو چلنجی یہ جو ہی تھی ہماری فرسٹ ریسپی اس کے ساتھ سلتے ہیں اب دوسری کی طرف دوسری ہے مہمانگو لسی تو یہ جی آپ ناشتے میں بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں تقریبا آدھا جو ہے نا آملیا میں تقریب ایک گلاس کے آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اس کے اندر میں نے آدھا کب سے بھی کم تھوڑا آدھے کب سے بھی دو چمچ سمجھ لیں کم دہی لیا تھا دو تین برف کے کیوب جھالے تھے ایک بھر کا چمچ چینی کا ڈھالا تھا اب اس کے اندر میں تقریبا ایک گلاس پانی ڈھال دوں گی اور اسے کر لوں گی بلینڈ ناشتے کے لیے بہترین سی ریسپی ہے یہ میں نے پہلے بھی ایک دفع آپ کو دی ہوئی ہے پچھلے جو ہیں اپنے سیزن میں بھی اور بڑا اچھا مزا آتا ہے اس کو پینے کا تو جی اس طرح بلینڈ ہو کے اس کا یہ فائنل سا کلر آیا ہے تو جی مجھے لگتا ہے کہ گرمیوں میں جو ہے وہ لسی تو بنتی ہی ہے ایک دو ٹائم ایک دو ٹائم کیا ہمارے گھر جو مطلب تینوں ٹائم صبح دبیہ شام ہر میل کے ساتھ لسی ہوتی ہے تو ناشتے میں اگر آم بہت زیادہ وافر مقدار میں آجائے تو ہم آم لسی کو پھر مینگو لسی میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور جس کی ریسپی میں نے آپ کو دے دی ہے ضرور ٹرائی کی جسے گا اب جی چلتے ہیں تیسی ریسپی کی طرف یہ ہے مینگو موجیتا اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے گلاس بھی ڈیکور کرنا سے کھا دیتی ہوں میں کہا دیتی ہوں میں نے چلیں یہ کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو میں نے گلاس کا جو اوپر والا حصہ تھا مطلب سیرا تھا اس کے پر تھوڑا سا لیمو جو ہے لگا دیا ہے اور نیچے میں نے پلیٹ میں چینی لیا ہے اچھا چینی دیکھ کے پرشان مت ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ کیا ہے بلیک بلیک سا یہ بلیک نہیں ہے کیونکہ چینی اور شکر ہمارے پاس جو ہے میکس ہوتی ہے گھر میں تو وہ شکر کے کچھ پیسیز ہیں جو آپ کو براؤن کلر کے نظر آرہے ہیں چینی کے اندر تو اس طرح جو ہے گلاس کے سارے کانرز پہ چینی ہم نے لگا دیا اور اس کو اب ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ پہلے میں بھی سوچتی تھی پتہ نہیں ہے چینی چپکتی کیسے ہے تو یہ اس کے چپکنے کا یہ طریقہ ہے میں نے اپنے ساسات آپ لوگوں کو بھی بتا دیا ہے اب جی مینگو موجیتا جو ہے یہ ایک طرح کی منٹ مارگریٹا ٹائپ کی ڈرنک ہے جو کہ ہم پارٹی کے ٹائم سرف کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے جی آدھا جو ہے آم لیا ہے اور صرف دو پتے صرف دو پتے اس کے اندر میں پودینے کے ڈالوں کیونکہ میں ایک گلاس بنا رہی ہوں اور آدھا لیمو نا لیمو کا بیج الگ ہم کر لیں گے اور آدھا لیمو اس کے اندر ہم ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم چینی نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم جو مطلب سے سوڈا استعمال کر رہے ہیں مطلب سپرائٹ میں نے اس کے اندر ڈالی تھی تو سپرائٹ یا سیمنا پپ جو بھی ایک گلاس میں نے اس کے اندر یوز کی ہے اس کے اندر آلریڈی جو ہوتی ہے چینی ہوتی ہے اس ویسے ہم چینی کو سکپ کر دیں گے تو چار سے انگریڈینٹ سے یہ ہمارا یہ بھی ڈرنک تیار ہو جائے گا ہم اس کو جلدی سے کر لیں گے بلینڈ اور گلاس میں سرف کر دیں گے اچھا اس کو سرونگ کا طریقہ یہ کیونکہ اس کے اندر ہم نے شروع میں برف نہیں ڈالی تو آدھا ڈال کے اپنا جوس اس کے اندر برف ڈالوں کہ جتنی ہی ریکوائیڈ ہوگی ہمیں چاہیں تو کرش کر کے ڈال دیں چاہ کی یوز میں ڈال دیں جس طرح میں نے ڈالی ہے اور اوپر سرونگ کے لیے ہم بس یوز کریں گے پودینے کے چند پتے دیکھنے میں بھی اس کا کلر بہت پیارا سا آئے گا کیونکہ یالو کے اندر تھوڑا تھوڑا گرین گرین مکس سا اور دوسرا اس کا فلیور بہت سرونگ بہت مزید سا ہوتا ہے جس طرح سے ہم آم سپرائٹ پیتے ہیں سیم اس سے ملتا جلتا سا ہو گا اور یہ دیکھیں جی اس کے گلاس کے اندرس میں آپ کو ویو دکھائی تھی کہ ییلو اور گرین مکس سا ہوگے بہت پیارا سا کلر جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور فائنل کچھ اس طرح سے لوگ کے آپ چاہیں ایسے سرف کر دیں چاہیے تو اسے بڑے جو ہے جگ میں بنا کے ٹیبل پر بھی سرف کر سکتے ہیں تو جی ایدھر میں ٹرائے کر رہی تھی اور نو ڈاؤٹ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا مطلب کے ریکمینڈیبل ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کو کر دیزے کا تھامز اپ لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تیل دن بائے بائے ٹیک کیر اللہ حافظ